موسیقی جو سبغت اللہ کو دنیا کے ہر رنگ سے زیادہ محبوب رکھتے ہوں اور اسی رنگ میں تمام دنیا کو رنگ دینے کا حوصلہ رکھتے ہوں مسلمان جس کا نام ہے وہ دریا کے بہاو پر بہنے کے لئے پیدا ہی نہیں کیا گیا ہے اس کی آفرینش کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ زندگی کے دریا کو اس راستے پر روان کر دے جو اس کے ایمان و اعتقاد میں راہ راست ہے سرات مستقیم ہے اگر دریا نے اپنا رخ اس راستے سے پھیر دیا ہے تو اسلام کے دعوے میں وہ شخص جھوٹا ہے جو اس بدلے ہوئے رخ پر بہنے کے لئے رادی ہو جائے حقیقت میں جو سچا مسلمان ہے وہ اس غلط روح دریا کی رفتار سے لڑے گا اس کا رخ پھیرنے کی کوشش میں اپنی پوری قوت صرف کر دے گا کامیابی اور ناکامی کی اس کو قطن پر وانہ ہوگی وہ ہر اس نقصان کو گوارہ کر لے گا جو اس لڑائی میں پہنچے یا پہنچ سکتا ہو حتیٰ کہ اگر دریا کی روانی سے لڑتے لڑتے اس کے بادو ٹوڑ جائیں اس کے جوڑ بند ڈھیلے ہو جائیں اور پانی کی موجے اس کو نیم جان کر کے کسی کنارے پر پھیک دیں تب بھی اس کی روح ہرگز شکست نہ کھائے گی ایک لمحے کے لئے بھی اس کے دل میں اپنی ظاہری نامرادی پر افسوس یا دریا کی روح پر بہنے والے کافروں یا منافقوں کے کامرانیوں پر رشت کا جذبہ راہ نہ پائے گا قرآن تمہارے سامنے ہیں انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں تمہارے سامنے ہیں ابتدا سے لے کر آج تک کے علم بردارانی اسلام کی زندگیاں تمہارے سامنے ہیں کیا ان سب سے تم کو یہی تعلیم ملتی ہے کہ ہوا جدر اڑائے ادھر اڑ جاؤ پانی جدر بہائے ادھر بھیجاؤ زمانہ جو رنگ اختیار کرے اسی رنگ میں رنگ جاؤ اگر مدعا یہی ہوتا تو کسی کتاب کے نزول اور کسی نبی کی بیست کی ضرورت ہی کیا تھی ہوا کی موجہ تمہاری ہدایت کے لیے اور حیات دنیا کا بھاو تمہاری رہنمائی کے لیے اور زمانے کی نیرنگیاں تمہیں گرگٹ کی روش سکھانے کے لیے کافی تھی خدا نے کوئی کتاب ایسی ناپاک تعلیم دینے کے لیے نہیں بھیجی اور نہ اس غرص کے لیے کوئی نبی مبعوث کیا اس ذات حق کی طرف سے تو جو پیغام بھی آیا ہے اس لیے آیا ہے کہ دنیا جن غلط راستوں پر چل رہی ہے ان سب کو چھوڑ کر ایک سیدھا راستہ مقرر کرے اس کے خلاف جتنے راستے ہیں ان کو مٹائے اور دنیا کو ان سے ہٹانے کی کوشش کرے ایمانداروں کی ایک جماعت بنائے جو نہ صرف خود اس سیدھے راستے پر چلیں بلکہ دنیا کو بھی اس کی طرف کھینچ لانے کی کوشش کریں انبیاء علیہ السلام اور ان کے متابعین نے ہمیشہ اسی غرص کے لیے جہاد کیا ہے اس جہاد میں عدیتیں اٹھائی ہیں نقصان برداش کیے ہیں اور جانے دی ہیں ان میں سے کسی نے مسائب کے خوف یا منافع کی لالت سے رفتار زمانہ کو کبھی اپنا مقتدہ نہیں بنایا اب اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ ہدایت آسمانی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں نقصان اور مشکلات اور خطرات دیکھتا ہے اور ان سے خوف زدہ ہو کر کسی ایسے راستے پر جانا چاہتا ہے جس پر چلنے والے اس کو خوشحال کامیاب اور سربلند نظر آتے ہیں تو وہ شوق سے اپنے پسندیدہ راستے پر جائے مگر وہ بزدل اور حریس انسان اپنے نفس کو اور دنیا کو یہ دھوکہ دینی کی کوشش کیوں کرتا ہے کہ وہ خدا کی کتاب اور اس کی نبی کے بتائے ہوئے تاریخوں کو چھوڑ کر بھی اس کا پیرو ہے نافرمانی خود ایک بڑا جرم ہے اس پر جھوٹ اور فریب اور منافقت کا اضافہ کر کے آخر کیا فائدہ اٹھانا مقصود ہے یہ خیال کہ زندگی کا دریا جس رخ پر بہ گیا ہے اس سے وہ پھیرا نہیں جا سکتا اقلا بھی غلط ہے اور تجربہ و مشاہدہ بھی اس کے خلاب گواہی دیتا ہے دنیا میں ایک نئی سیکڑو انقلاب ہوئے ہیں اور ہر انقلاب نے اس دریا کا رخ بدلا ہے اس کی سبتے دادہ نمائی مثال خود اسلام ہی میں موجود ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو زندگی کا دریا کس رخ پر بہ رہا تھا کیا تمام دنیا پر کفر و شرک کا غلبہ نہ تھا کیا استبداد اور ظلم کی حکومت نہ تھی کیا انسانیت کو طبقات کی ظالمانہ تقسیم نے داغدار نہ بنا رکھا تھا کیا اخلاق پر فواہش معاشرات پر نفس پرستی معیشت پر ظالمانہ جاگیرداری اور سرمایہ داری اور قانون پر بے اعتدالی کا تسلط نہ تھا مگر ایک تنے واحد نے اٹھ کر تمام دنیا کو چیلنج دے دیا تمام ان غلط خیالات اور غلط طریقوں کو رت کر دیا جو اس وقت میں دنیا میں رائچ تھے ان سب کے مقابلے میں اپنا ایک عقیدہ اور اپنا ایک طریقہ پیش کیا اور چند سال کی مختصر مدت میں اپنی تبلیغ اور جہاد سے دنیا کے رخ کو پھیر کر اور زمانے کے رنگ کو بدل کر چھوڑا تعدہ ترین مثال اشتراکی تحریک کی ہے نصفی صدی میں سرمایہ داری کا تسلط اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا کوئی بزدل مرگ بادنما اس وقت یہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ جو نظام اہتنی ہولناک سیاسی اور جنگی قوت کے ساتھ دنیا پر مسلط ہے اس کو الٹ دینا بھی ممکن ہے مگر انہی حالات میں ایک شخص کارل مارکس نامی اٹھا اور اس نے اشتراکیت کی تبلیغ شروع کی حکومت نے اس کی مخالفت کی وطن سے نکالا گیا ملک ملک کی خاک چھانتا پھیرا تنگ دستی اور مصیبت تے دو چار ہوا مگر بھرنے سے پہلے اشتراکیوں کی ایک طاقتور جماعت پیدا کر گیا جس نے چالیس سال کے اندر نہ صرف روس کی سب سے دادہ خوفناک طاقت کو الٹ کر رکھ دیا بلکہ تمام دنیا میں سرمایہ داری کی جڑے ہلا دیں اور اپنا ایک معاشی اور تمدنی نظریہ اس قوت کے ساتھ پیش کیا کہ آج دنیا میں اس کی متابین کی داداد روز برز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ان ممالک کے قوانین بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں جن پر سرمایہ داری کی حکومت گہری جڑوں کے ساتھ جمی ہوئی ہے مگر انقلاب یا ارتقاء ہمیشہ قوت ہی کے اثر سے رونما ہوا ہے اور قوت ڈھل جانے کا نام نہیں دھال دینے کا نام ہے مر جانے کو قوت نہیں کہتے مر دینے کو کہتے ہیں دنیا میں کبھی نامردوں اور بزدلوں نے کوئی انقلاب پیدا نہیں کیا جو لوگ اپنا کوئی اصول کوئی مقصد حیات کوئی نصب الائین نہ رکھتے ہوں جو بلند مقصد کے لئے قربانی دینے کا حوصلہ نہ رکھتے ہوں جو خطرات و مشکلات کے مقابلے کی حمت نہ رکھتے ہوں جن کو دنیا میں محض آسائش اور سہولت ہی مطلوب ہو جو ہر سانچے میں ڈھل جانے اور ہر دباؤ سے دب جانے والے ہوں ایسے لوگوں کا کوئی قابل ذکر کان نامہ انسانی تاریخ میں نہیں پایا جاتا تاریخ بنانا صرف بہادر مردوں کا کام ہے انہی نے اپنے جہاد اور اپنی قربانیوں سے زندگی کے دریا کا رخ پھیرا ہے دنیا کے خیالات بدلے ہیں مناہج عمل میں انقلاب برپا کیا ہے زمانے کے رنگ میں رنگ جانے کے بجائے زمانے کے خود اپنے رنگ میں رنگ کر چھوڑا ہے بس یہ نہ کہو کہ دنیا جس راستے پر جا رہی ہے اس سے وہ پھیری نہیں جا سکتی اور زمانے کی جو روش ہے اس کا اتباہ کیے بغیر چارہ نہیں ہے مجبوری کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے بجائے تم کو خود اپنی کمزوری کا سچا اعتراف کرنا چاہیے اور جب تم اس کا اعتراف کر لوگے تو تم کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ کمزور کے لئے دنیا میں نہ کوئی مذہب ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اصول اور نہ کوئی ذابطہ اس کو تو ہر زور آور سے دبنا پڑے گا ہر طاقتور کے آگے جھکنا پڑے گا وہ کبھی اپنے کسی اصول اور کسی ذابطے کا پابند نہیں ہو سکتا اگر کوئی مذہب اس کے لئے اپنے اصول بدلتا چلا جائے تو وہ سرے سے کوئی مذہب ہی نہ رہے گا